یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی میرہ کی ہے میرہ کا جیون بہت ہی سادارات تھا لیکن اس کے اندر ایک گہری سمیدن سلطہ اور اپنے پریوار کے پرتی گہرہ پیار تھا اس کی ماں ساویتری ایک محنتی مئیدہ تھی جو دن رات کام کر کے اپنے بچوں کا پارن پوشن کر رہی تھی میرہ نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے پیتا کو کھو دیا تھا پیتا کا جانے ان کے پریوار کے لیے بہت بڑا آگاہت تھا اچھا اور اچھے کپڑے مل سکے میرہ کو اپنی ماں کا یہ سنگز دے کر بہت دکھ ہوتا تھا لیکن ہوا چھوٹی ہونے کی قرار ان کے لیے جائدے کچھ نہیں کر سکتی تھی پھر بھی ہوا اپنی ماں کی ہر سنبھو مدد کرنے کا پریاز کرتی تھی میرہ نے اپنے گاؤں کے پاس ایک سرکاری سکول میں داخلہ لیا پڑھائی میں ہوا بہت اچھی تھی اور ہمیشہ پراثم اسطان پرات کرتی تھی اس کے سچھکوں نے اس کی قابلت کو پہچانا اور اسے اور بھی محنت کرنے کے لیے پریاریت کیا میرہ کا سپنہ تھا کیوا ایک دن ڈاکٹر بنے تاکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی سیوا کر سکے اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی ہوگی وقت بیتا گیا اور میرہ نے کڑی محنت کر کے براوی کچھا میں بہت اچھے انگ پراتے کی ہیں اس نے میڈیکل کالے میں داخلے کے لیے تیاری شروع کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک دیکھی اور انہوں نے اپنے سارے سپنے میرہ میں ہی دیکھے ہیں لیکن آرتھ ہی تنگی کے قرار میرہ کا میڈیکل کالے میں داخلہ لینا مسکل ہو رہا تھا ثابتری نے اپنی بچرت کا ایک ایک پیسہ میرہ کی پڑھائی کے لیے جمع کیا لیکن یہ پریافت نہیں تھا میرہ نے سمجھداری سے کام لیا اور خود کو پرائیوٹ ٹیوشن دینے میں بیس کر لیا تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے اور اپنی پڑھائی کا کھرچہ اٹھا سکے گاؤں کے لوگ بھی اس کی لگن کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے آگے آئیں کئی لوگوں نے اس کی پرسنسہ کیا اور اس کے حوصلے کو سارا دھیرے دھیرے اس کی کٹھانی آسان ہوتی گئی اور اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا کالج میں داخلہ ملنا میرہ کے لیے ایک سپنے کے سچ ہونے جیسا تھا لیکن سنگرس ابھی بھی جاری تھا کالج کی فیس کتابیں اور رہنے کا خرص سب کچھ ملا کر ایک بڑی چنو ہوتی تھی ایسے میں اس نے کالج کے بعد چھوٹے چھوٹے کام کی اور پڑھائی کے ساتھ اپنی جمعیداریاں بھی نبھائی ہر عفتے وہ اپنی ماں کو پون کر کے ان کا حال چال لیتی اور انہیں بسواز دلاتی کی سب ٹھیک ہے چار سال بھی دھ گئے اور میرہ نے اپنے ڈاکٹر بننے کا سپنا پورا کر لیا اپنے ہاتھوں میں ڈاکٹر کی ڈگری لے کر وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن یہ پھوسی کے آنسو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا ان کے سنگرس گفل آج میرہ کی کامیابی میں ملا تھا ڈاکٹر بننے کے بعد میرہ نے اپنے گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا کلینک کھولنے کا نینڈہ لیا وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کا علاج مقت میں کرتی تھی کیونکہ اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو کیا ہوا کسی چماتکار سے کم نہیں تھا لوگوں کے چہرے پر مشکل لانا اب اس کے جیون کا سب سے بڑا ادیس تھا گاؤں کے لوگ اسے دیوی کہہ کر پکارتے تھے اس طرح میرہ نے اپنے سنگرسوں کا سامنا کیا اور ایک نئی مثال قائم کی اس کا جیون اس بات کا ادھارہ تھا کہ اگر ہمارے اندر ہمت اور لگن ہے تو ہم کسی بھی مشکل کو پار کر سکتے ہیں ماں کی محنت اور بیٹی کی محنت نے ایک ایسی کارنی بنائی جو آج بھی گاؤں میں پرپرنہ کا سروت ہے